موسیقی 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 جپان کے ٹوکیو اینیمیشن سٹوڈیو میں چند روز قبل ہونے والی آتزدگی سے ہلاکتوں کی تعداد تینتیس ہو گئی جبکہ پینتیس افراد تاحال اسپتال میں زیر علاج ہیں جپانی حکام کے مطابق نامعلوم شخص نے سٹوڈیو میں گھس کر آتشگیر مواد پھینکا جس سے سٹوڈیو میں آگ بھڑک اٹھی تھی واقعے میں تینتیس افراد ہلاک اور پینتیس زخمی ہوئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت امارت میں چوہتر افراد موجود تھے آگ پر پانچ گھنٹے بعد قابو پایا گیا رپورٹس کے مطابق امارت میں آتشگیر مواد پھینکنے والے شخص کو واردات کے روز متاثرہ امارت کے بھار سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس نے پولیس کو آگ لگانے سے متعلق خود آگاہ کیا تھا ملزم کو حراستی مرکز میں سخت حفاظتی انتظامات میں رکھا گیا ہے جہاں اس سے مزید تفتیش جاری ہے کچھ بات کریں گے نیوزی لینڈ میں گیس دھماکے سے چھے افراد زخمی ہو گئے ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ گیس لیک ہونے کے سبب دھماکہ ہوا جس سے متاثرہ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں نیوزی لینڈ میں گیس دھماکے سے چھے افراد زخمی ہو گئے ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ گیس لیک ہونے کے سبب دھماکہ ہوا جس سے متاثرہ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا نیوزیلین کے شہر کرائس چورچ میں گیس لیک ہونے سے ایک گھر زوردار دھماکے سے ملبے میں تبدیل ہو گیا جبکہ ملکہ گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا ریسکیو ورکرز نے جوائے حادثت سے چھ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ہمسائیوں کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ان کو کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے جس کے بعد انہوں نے پولیس اور ریسکیو کو اتلا دی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی پولیس نے واقع کی جگہ کی ارد گرد کی سڑکیں بن کر کے تفتیش شروع کر دی دھماکے سے شہر کے لوگوں میں خوف و حراس پہل گیا میکسکو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں میکسکو کے بدنامے زمانہ منشیات سمگلر آل چاپو کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے مزید احوال جان لاتے ہیں اس رپورٹ میں نیو یورک فیڈل کوٹ کے ایک جج نے فیصلہ سناتے ہوئے عمر قید کی سزا میں تیس سال کی توسیع کی ہے 62 سالہ ڈرگ لارڈ کو دس الزامات میں سزا سنائی گئی ہے ال چاپو پر فروری 2019 میں منشیات سمگلنگ منی لانڈرنگ اور دی گئے جرائم کے الزامات آیت کیے گئے تھے ال چاپو سن 2015 میں میکسکو کی جیل میں سرنگ بنا کر فرار ہو گیا تھا پھر گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد اسے 2017 میں امریکہ منتقل کیا گیا اسے کے ساتھ ای ٹین این کے نیوز اسٹوڈیو سے فضل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی